اسلام علیکم دوستو میں ہوں اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں ای پی بلوگز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والوں کہ سولر ہائیبریڈ انورٹرز جو ہیں اس کی کس طرح سیٹنگ کی جاتی ہے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی سیٹنگ کے لیے آپ کو تیکنیشن بلانا پڑے گا یا اپنے بھاری بھاری انورٹر اٹھا کے مارکٹ کی طرف جاتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں بہت ہی آسان سیٹنگ ہے اور میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس میں ایکسپلین کروں گا چاہے انورٹر 1.2 کلو وارٹ کا ہو 3.2 کلو وارٹ کا ہو ایون 5 کلو وارٹ کا بھی ہو تو اس کی سیٹنگ کا بیسک سیم ہیں صرف مائنر سے ڈیفرینسز ہیں تو میں آپ کو جس انورٹر پر ابھی آپ کو سیٹنگ بتانے لگوں یہ انورٹرز کمپنی کا 1.2 کلو وارٹ کا انورٹر ہے تو آپ ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا آپ کو انشاءاللہ کسی بھی ٹیکنیشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ ایزی لی انڈسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اگر میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا بھول جاؤں تو آپ پلیز مجھے ہیسٹیک ای پی ای ولوگز لکھ کے اس کے آگے اپنا کمنٹ لکھیں اور مجھے جو ہے وہ سینڈ کر دیا کریں اس میں میں آپ کو ایس سون ایس پوسیبل ریپلائے کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور ویڈیو کو اند تک دیکھیں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو یہ میرے پاس انورٹر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ بٹنز ہیں یہ اس کی سیٹنگ کے لیے ہیں یہ پاور کا بٹن ہے یہ اس کے آؤٹپٹ وولٹیج آ رہے ہیں جو بیٹری سے آؤٹ ہو رہے ہیں یہ انپوٹ پاپ ڈا جو کہ ابھی میں نے آف کی اب آئے اور یہ بیٹری کا سٹیٹس آ رہا ہے کتنے پرسنٹ ہے اور یہ لوڈ کا سٹیٹس آ رہا ہے تو میں آپ کو سیٹنگ کی طرف لے کر چلتا ہوں اس بٹن کو آپ پریس رکھیں گے ہولڈ رکھیں گے تو آپ کے پاس یہ سیٹنگ کا مینی اوپن ہو جائے گا اس کے اندر فرسٹ پر زیرو پر جو آ رہا ہے وہ اس کے آ رہا ہے یعنی اگر آپ اس کو دوبارہ پریس کر دیں تو یہ واپس مین سکرین پر چلا جائے گا اب یہ آپ کے ون پہ آگئی یہ سیٹنگ اگر آپ نے اس سیٹنگ کے اندر جانا ہے اس کو کھولنا ہے تو پھر اس بٹن کو پریس کر دیں اس کے اندر اب آپ کے پاس پہلی اوپشن ہے سولر یعنی جب یہ سولر پر سلیکٹ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پرائیٹی سولر رہے گی اور یہ بیٹری پہ اور وابٹا پہ شفٹ نہیں ہوگا چاہے سولر پاور کم ہی کیوں نہ آ رہی ہو مثال کے طور پر آپ کا لوڈ ہے تیس ایمپیر کا لیکن سولر سے آپ کے پاس بیس آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ سولر کو نہیں چھوڑے گا باقی کے بیٹری سے کنزیوم کرنا شروع کر دے گا اس میں یہ دوسری آفن ہے ایس بی یو یعنی اس کی پہلی پرائیٹی سولر ہوگی سولر پاور کم ہونے کی وجہ سے یہ بیٹری پہ شفٹ ہو جائے گا اور اگر بیٹری کے بھی سیٹن وولٹیج جو آپ نے آگے چل کے میں آپ کو دکھاؤں گا سیٹ کیے میں اگر وہ کم ہے یا کم ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ بیٹری پہ شفٹ ہو جائے گا اور تیسری آفن جو ہے وہ یوٹی آئی یعنی یوٹیلیٹی یعنی یہ لوڈ کو ہمیشہ بیٹری پہ شفٹ نہیں کرے گا سولر اور بیٹری پہ شفٹ نہیں کرے گا تو اس کو ہم سولر ہی سلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ میں نے جس طرح سیٹ کیا گا اب یہ سیکنڈ آپشن سیکنڈ آپشن میں آگے چارجنگ کرنٹ اب یہ چارجنگ کرنٹ جو ہے یہ چارجنگ کرنٹ سولر اور اے سی سورس دونوں کی چارجنگ کرنٹ ہے اب یہ اس کی ویلیو آ رہی ہے اس میں سکسٹی ایمپیئر پر تو سکسٹی کا مطلب یہ کہ فورٹی ایمپیئر یہ سولر سے لے گا اور ٹوانٹی ایمپیئر یہ وابڈہ سے لے گا لیکن آپ کو پتہ ہے اس انورٹر کے ساتھ انہی بڑی بیٹری لگتی بھی نہیں ہے اور اس کو آپ مینمم رکھیں ٹوانٹی ایمپیئر پر ٹوانٹی یا تھرٹی میں رکھ لیں میں نے ٹوانٹی پر رکھا ہے کیونکہ میرے پاس جو بیٹری ہے وہ سنگل بیٹری میرے پاس ون سیونٹی فائیمپیئر والی ہے اور اس لیے میں نے اس کو ٹوانٹی پر رکھا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بیٹری کو چارجنگ کرنٹ بیٹری کی کپیسٹی کا ٹین پرسنٹ دیا جاتا ہے اب یہ تیسری نمبر جو سیٹنگ ہے اس کے اندر ہے کہ آپ نے اس کو کس پر رکھنا ہے تو یہ ایپی ایل یعنی اپلائنس پر ہی رکھیں دوسری آپشن اس میں یوپی ایس ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا وولٹیج کا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ کتنی وولٹیج بیرییشن یہ کر سکتا ہے اس آوٹپوٹ وولٹیج کے اوپر اب یہ پانچویں آپشن ہے پانچویں اپشن کے اندر ہے کہ بیٹری ٹائپ کونسی ہے اس سیٹنگ کو میں آپ کو اپن کرے گا میں آپ کو جو ضروری ہیں صرف وہی سیٹنگز بتا رہا ہوں اس میں غیر ضروری چیزیں بھی ہیں ان کے لیے تاکہ آپ لوگ بھی ویڈیو ٹو دی پوائنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے میں غیر ضروری چیزیں آپ کو نہیں بتا رہا اچھا یہ بیٹری کی اپشن آرہی یوز یعنی یوز پہ جب آپ رکھیں گے تو آگے اس میں ایک سیٹنگ آئے گی جس کے اندر آپ نے خود سے اس کو پیرامیٹرز دینے ہیں کہ مجھے بیٹری والٹیج اتنے چاہیے اور کٹ آف والٹیج یہ چاہیے اور اس کے جو ہے وہ فلوڈ والٹیج یہ چاہیے تو وہ یوز پہ رکھیں اگر آپ نے اپنی مرضی سے والٹیج سیٹ کرنے یہ ایجین ہے یہ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی ڈرائے بیٹری ہے تو اس کے لیے یہ آپشن ہے جو اس کے اندر جو ہے پری سیٹ ہے اور یہ فلڈ بیٹری ہے یعنی جو ہمارے گھر میں نورملی تضاب والی پانی والی بیٹرییں چلتی ہیں اس کے لیے سیٹنگ ہے اگر یہ اوورلوڈ ہو جاتا ہے انورٹر تو اس پہ اس نے ری سٹارٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا تو میں نے اس کو آفی رکھا ہے کہ یہ ری سٹارٹ نہ ہو تاکہ میں کچھ جا کے دیکھوں کس علام پہ کیا علام آ رہا ہے اس کے اندر اور کس وجہ سے جو ہے ٹرپ ہوا آئیے جی اور یہ سات نمبر پہ ہے کہ اگر اوور ٹیمپریچر ہو جاتا ہے انورٹر اس کے اوپر یا آٹو ری سٹارٹ ہو یا نہ ہو تو اس کو بھی میں نے ڈیسیبل رکھا گیا اور اگلی آپشن ہے آوٹپٹ فریکوینسی کی تو اس میں ففٹی اور سکسٹی ہیں تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو فریکوینسی ہے وہ ففٹی ہرٹس چل رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا بنا آپ کی اپلائنسز جو بھی آپ اس کے سات سکسٹی ہرٹس کر کے لگائیں گے تو نپسان ہو جائے گا اچھا یہ بڑی کام کی سیٹنگ ہے اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے بیٹری کو وابڈہ سے کتنے ایمپیئر پہ چارج کرنا ہے مطلب سولر نہیں ہے رات کا ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں وابڈہ سے چارج کرلوں میری بیٹری ڈرین ہو گئی ہے تو اس کے اندر یہ دو آپشن ہیں یہ میرے پاس انورٹر جو ہے وہ 1.2 والا ہے اس وجہ سے اس میں دو آپشن ہیں ایک ٹین ایمپیئر کی اور ایک ٹونٹی ایمپیر کی تو وہ آپ کی مرضی آپ جس پہ مرضی رکھ لیں میں نے ٹین ایمپیئر پہ رکھا ہو ہے اچھا یہ 12 نمبر کی سیٹنگ ہے یہ بڑے کام کی سیٹنگ ہے کہ اس میں آپ نے اگر فرسٹ والی سیٹنگ کے اندر سولر یا ایس بی یو رکھا ہو ہے تو اس سیٹنگ میں یہ میں نے 12 وولٹ رکھا ہے اس کو 12 وولٹ آجائے تو یہ واپس بیٹری کے اوپر شکت ہو جائے اس کے اندر آپ کافی ہیں وہ آپ کھولیں 11.5 ہے 11 ہے اور 12.5 ہے 12.8 تک اس کے اندر سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں اب یہ ثرٹی نمبر سیٹنگ ہے اس کے اندر وولٹ پیشلی 12 نمبر سیٹنگ میں آپ دکھا تھا کہ کب بیٹری پہ جا رہا ہے 13 میں بتا رہا اس کو وہ سیٹنگ دینی ہے کہ کس پہ بیٹری پہ جائے میں رکھا رکھا ہو پہ میں اس کو آپ اوپن کر دکھاتا ہوں اس میں یہ کچھ آپشن ہیں 12.8 13 13.3 آپ کو پتہ بیٹری 14.5 14.7 کے اوپر ہوتی ہے تو میں اس کو فول پہ ہی رکھا ہے 13 کے بعد 16 نمبر سیٹنگ کے اوپر سیٹنگ اکثر لوگ سولر انسٹال کروا لیکن پھر ان کی شکایت ہوتی کہ واپدہ کا بلز آتا ہے تو یہ چارجنگ کی سیٹنگ ہے کہ یعنی آپ نے چارجنگ کس طرح سے اپنی بیٹری کی چارجنگ رکھ نہیں ہے جیسے اس میں یہ آپ شن آ رہی ہے اس کا مطلب ہے سولر انڈ یوٹیلیٹی یعنی دونوں پاور کے ساتھ کمبائنڈ چارجنگ کرے گا یعنی جیسے اگر دس ایمپیر سولر سے آرہے ہیں یوٹیلیٹی کے آپ نے دس ایمپیر رکھے میں یعنی وابڈا کے تو یہ ٹوٹل ٹوئنٹی ایمپیر پہ چارج کرنے لگ جائے گا دس وہاں سے لے دس ادھر سے لے گا یہ دوسری سینڈگ ہے او ایس او یعنی سولر آنلی اس کی اندر یہ کرے گا صرف پہلی پر بیٹری کو چارج کرے گا وابڈا کے اوپر اگر کسی وجہ سے وابڈا آف ہو جاتی ہے لائٹ چلے گی تو پھر یہ سولر پر شفٹ کرے گا اور یہ سی فیفٹی سی فیفٹی کا مطلب ہے سولر پر پر چارج کرے گا اور جب سولر آویلی نہیں ہوگی تو یہ اس کو وابڈا پہ شفٹ کر دے گا تو اس منیو میں یہی سی ٹھنگ ہے میں نے اس کو سی پھر رکھا آیا اب یہ جو ہے 18 انہیں یہ بیپ کی ہے کہ آپ نے بیپ آف رکھنی ہے نہیں رکھنی اور یہ 20 نمبر کی سی ہے یہ بیک لائٹ کنٹرول ہے بیک لائٹ آپ نے کتنی دیر بعد بند کرنی ہے آف رکھنی ہے آن رکھنی ہے بیک لائٹ آپ نے آن رکھنی ہے یا آف رکھنی ہے اس چیز کی سی سی ٹھنگ ہے اور یہ جو 22 نمبر پہ ہے یہ بیپ ہے کس کی بیپ کو آپ نے آن رکھ نہ یا آف رکھنا ہے وہ بٹن پریس کریں کہ ساتھ ساتھ بیپ کو آف رکھ 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 آف رکھ یہ 23 نمبر کی سی ٹیس نمبر پہ ہے کہ آور لوڈ بائی پاس کہ اگر یہ آور لوڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے ملتب جیسے اس کی بارہ سو وارڈ کی کی آپ اس ساتھ ایسی چلا دیں پندرہ سو وارڈ لگ آور وارڈ پہ ٹرپ کر جائے گا پھر آپ نے اس کو ریسٹ کرنا آف کرنا پھر آن کر دینا اور یہ ریسٹ ہو جائے گا لیکن وہ کہ آٹو ریسٹارٹ تو آٹو ریسٹارٹ آپ رکھنا یا نہیں رکھنا ویسے میرے خیال نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ آٹو ریسٹارٹ کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ پھر آپ کو فورٹ کا پتہ نہیں چلے گا اور ہو سکتا ہے پھر وہ آپ چیز ریموو بھی نہ کریں جس کی ویسے اوور روڈ ہو رہا ہے یہ پچیس نمبر کی سیٹنگ ہے غیر ضروری سیٹنگ ہے اچھا یہ بڑی امپورٹن سیٹنگ ہے 26 پہ اگر آپ نے بیٹری کی اپنی ٹائپ رکھی بھی یوز تو پھر یہ آپ کی سیٹنگ کریں گی جیسے میں رکھا بیٹری کے چارجنگ وولٹیج کتنے ہونے چاہیے 15 وولٹ تک اس میں سیٹنگ ہے یہ دیکھیں ون پھر 14 پوائنٹ سیون اور یہ 15 تک جا رہا چلیں اس کو جو بھی میں رکھ دوں تو یہ ہے بلک چارجنگ مولٹ اور یہ سیٹنگ ہے فلوٹ چارجنگ مولٹ فلوٹ پہ کتنا رکھ جب آپ کی بیٹری 90% تک چارج ہو جاتی تو اس کے بعد کون سی ایسی ویلیو جس کے اوپر بیٹری چارج رہے اور یہ ہلکی سی کرنٹ مرد یعنی ایک ڈیرڈ ایمپیر کے اوپر یعنی فل کا سٹیٹس رہے اس کا فلوٹ موڈ ہوتا ہے یہ فلوٹ چارجنگ موڈ ہے اچھا یہ سیٹنگ بھی تب ہی ایبل ہوگی یہ 29 والی جب بیٹری ٹائپ جو آپ نے یور سیلیکٹ کی ہوئی ہے تو اس کے اندر دیکھیں میں اس کو رکھا ہے کہ 10.5 وول پہ بیٹری کٹ آف ہو جائے ہماری اور یہ والی جو ہے بیٹری ایکویلائزیشن یہ آٹو پہ آن ہے ایکویلائزیشن ایک الگ چیز ہے اس کے لئے آپ کو میں جیسے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے صرف یہ ہی ریزن ہوتی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر دی جیگا میں آپ کو ایکویلائزیشن کی ڈیٹیل ویڈیو بتا دوں گا کہ یہ کیسے دیں یہ آگے ایکویلائزیشن کے وولٹیج ہے اور یہ اس کا ٹائم آؤٹ ہے کتنی دیر کے لئے آپ نے ایکویلائزیشن رکھنی ہے یہ تھرٹی فائیف پہ ہے کہ کتنے دن بعد ایکویلائزیشن کا آٹو انٹرول اس کا آن ہو تو وہ تیس دن رکھا ہو میں نے اب ایکویلائزیشن کو آن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں سے جائیں گے اس میں دو آپشن ہیں ایک این انیبل اور یہ ایڈی ایس ڈیس دیسیبل جی تو دوستو یہ آپ بتانے لگا کہ کس طرح سے آپ انورٹر کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لیپ ٹوپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو وائر کی ضرورت ہوتی ہے وہ انورٹر کے ساتھ ہی آتی ہے اور ایک سوفٹ وائر ریکوائیڈ ہوتا ہے واج پاور کے نام سے جو اس کے پیرامیٹرز کو شو کرتا ہے منیٹرنگ کرتا ہے آپ یہاں سے سیٹنگ بھی کر سکتے انورٹر کی کر لے گا اور یہ واج پاور کا سوفٹ وائر آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر یہ سائٹ پہ یہ پورٹ بنی نظر آرہی یہ یو ایس بی دی رہے اور یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انورٹر ڈیٹیکٹ ہو گیا اب یہ آپ سکرین پر دیکھیں یہ بیٹری موڈ پہ ہے اور سارے چیز یعنی میرا انورٹر اس ٹائم کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے تو پیرامیٹر سیٹنگ کے لئے آپ کو یہ جو یہ ٹول بنا یہاں پہ جانا پڑتا ہے اور یہاں سے آپ جو ساری سیٹنگ ہے میں نہیں چھہیڑا سیٹنگ کیونکہ میں نے اپنے کیوی یہاں ساری سیٹنگ جو آپ کو ون بی ون بٹن پریس کر کرنے پڑتی ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے کرنٹ رکھا ہے 20 ام پیر رکھا ہے بیٹری ٹائپ ہے وہ اس میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں سولر پریاریٹی وغیرہ ہر چیز اس میں جو سارے پیرامیٹرز وہاں پر ہیں وہ ہی اس میں آویلی بن تو ایزی ہے اور بہت آپ آسانی سے اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہمارے چھوٹے ٹیکنیکل ایڈوائزر صاحب آپ سے کچھ کہنا جا رہے ہیں تو آپ ان کی بات سن لیں کیونکہ یہ بڑی میری ہیلپ کرتے ہیں اس سارے کاموں میں تو آپ ان کی بات سنی ہے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ ایپیو بلوک آپ میری جانے کو سپرائز کرنے زیادہ سیراد اپنے دوستو شیئر کریں اللہ آف